کیا کسٹوں پر کاروبار کرنا جائز ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے کسٹوں کے کاروبار کی تین شکلیں ہیں پہلی شکل یہ ہے کہ ادھار اور نقد کا ریٹ ایک ہو ایک آدمی ہے وہ ایک گاڑی دسلاح کی دے رہا ہے اور جو کسٹوں پر لے جاتا اس کو بھی دس ہی کی دے رہا ہے لیکن اس کو سہولت دے رہا ہے کسٹوں کی تو اس میں کسی کو اشکال نہیں کی جائز ہے دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ نقد دس کی اور ادھار بیس کی یا پندرہ کی یا بارہ کی تو اور بارہ ہی لینے ہیں اگر آپ نہیں دے پا رہے تو گاڑی واپس آ جائے گی بارہ کے ساڑھے بارہ سوا بارہ نہیں ہوں گے اس میں علماء اکرام کا اختلاف ہے کہ یہ جائزہ یہ نہیں لیکن صاف سی بات ہے کہ یہ مدت کے مقابلے میں پیسے ہیں آپ کو آپ کے پاس دس لاکھ ہیں آپ کو میں نے گاڑی دی اور آپ کو کہا کہ جو میرے پیسے آپ کے پاس ہیں یہ مجھے دو سال کے بعد دس کے بارہ دینا اس آدمی کو میں نے گاڑی دی اور اس نے دس لاکھ مجھے دیئے اور میں نے فوراں دس لاکھ اس کو واپس دیئے کہ یہ کرد لے لو اور دو سال کے بعد بارہ دینا آپ نے صرف مجھے پکڑایا نہیں اور میں نے واپس نہیں کی اس کو انہیں پکڑا دی اور میں نے واپس کر دی تو یہ دس لے کر مجھ سے بارہ کرے گا تو اس کو کسی کو شک نہیں کہ یہ سود ہے اور یہ دس میرے کو بارہ کر کے دے گا تو اس میں علماء کا اختلاف ہے تو ہمیں ڈھار آتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ بھی سود ہی ہے اس لیے جو کسٹ کی وجہ سے پیسے بڑھاتا ہے اس ایسے کاروبار سے بچنا چاہیے تیسری شکل اس کی یہ ہے کہ ایک سال کے بعد دو گئے تو دس کے بارہ دینے ہوں گے دو سال کے بعد دو گئے تو چودہ دینے ہوں گے اور اگر کسٹ شارٹ ہو گئی تو اور پینالٹی لگے گی یہ شکل اس کو اللہ فرماتے ہیں تو یہ جو سود کی شکل ہے یہ کسی عالم کے ندیق بھی جائز نہیں ہے یہ حرام ہی ہے اور جس میں اختلاف ہے اس میں بھی بچنا چاہیے واللہ آلم